بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کناسترین سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزاروں اور جلسہ انشاءاللہ بہت کامیاب جلسہ ہوگا چونکہ بہت کافی دیر بعد جو ہے لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے اور پوری پاکستان کے لوگ آ رہے ہیں چار سدہ کی کارکن جو ہے وہ جوش اور جذبے کے ساتھ نکل رہے ہیں اور انشاءاللہ بڑی تعداد میں وہ نکلیں گے انشاءاللہ وہاں پہ جائیں گے یہ ہمارا جمہوری حق ہے ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ راستے میں رکاوٹ نہ ڈالیں کیونکہ ہم نے ایک سو چالیس دن درجہ درنہ اسلام آباد میں دیا تھا وہاں پہ ایک گملہ نہیں ٹوڑا تو انشاءاللہ ہم پوری امن رہیں گے پوری امن جلسہ ہے جو کہ ہمارا جمہوری حق ہے اور اگر کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو تمام طرز ذمہ داری پنجاب حکومت اور انہیں داروں پہ ہوگی جنہیں رکاوٹ ڈالے ہوتے ہیں کیونکہ ابھی سے ہمیں جو انفارمیشن مل رہی ہے کہ راستے میں ساری جی ٹی روڈ جو ہے وہ بند ہے بوٹر وی پہ جگہ رکاوٹیں کری ہیں تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پر عمل لوگ ہیں ہم انشاءاللہ خان صاحب کی رہائی تک یہ جو جہاں جاری رکھیں گے انشاءاللہ لوگ نکلیں گے اور لوگوں میں جذبہ اور بھی بڑھتا جا رہا ہے جتنا یہ ظلم کر رہے ہیں اتنا لوگ جو ہے نکل رہے ہیں اور اتنا لوگوں میں جذبہ زیادہ بڑھ رہے ہیں پنجاب حکومت کو میں رہے کی پیغام ہے کہ یہ جلسہ ہونے دیں ان اسیس کے ہمیں مل چکی ہے عدالت سے ہمارے ہم عدالت سے آڈر آ چکی ہے کہ یہ جلسہ پی ٹی آئی کو الاؤٹ کی جائے تو میں پنجاب حکومت کو یہی کہہ رہا ہوں کہ پوری خیبر پخت انخواست ہے بہت بڑا قاپلاب کی طرح پا رہے ہیں اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے کوشش نہ کرے اگر رکاوٹ ڈالنے کے کوشش کی گئی تو اس کے سی ایم پنجاب ذمہ وار ہوگی اس کے جو اس کے ساتھ ادارے ہے وہ ذمہ وار ہوگی اور انشاءاللہ ہم جلسے تک پہنچے گے جس طریقے سے بھی ہو اب ان کے مرضی ہے کہ اس سے ایک وائل ایک ڈراما بنا لیتے ہیں یہ ہمیں آرام سے ادھر پہنچنے دے جلسے کی کامیابی کی بارے میں آپ پوچھتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی اے کا جو بھی جلسہ ہوتے ہیں جو جلسے پہلے ہوتے ہیں جو جلسہ یہ اناؤنس کرتے ہیں اس سے یہ بڑا ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ لاہور کا جلسہ یہ اس سے اسلام آباد کی جلسے سے بہت زیادہ بڑا ہوگا آپ یہ لوگوں کی جوش اور جذبی کو بھی دیکھ رہے ہیں راستے میں رکاوٹ ہی بھی ہوتی ہے لیکن یہ رکاوٹ کو عبور کر کے جلسہ گاہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ یہ کامیاب جلسہ ہوگا خیبر پر تمخواہ سے ایک بڑا قابلہ انشاءاللہ پنجاب کی طرف رما دوا ہے ہر ظلہ سے ہم ابھی انشاءاللہ موٹر روے پہ اکٹے ہوں گے اور یہ پرشور تو پوری پاکستان پہ ہوگا پاکستان کی حکومت پہ ہوگا ہر ادارے پہ اس پہ ہوگا جو ادارہ جو ہے رکاوٹیں ڈال رہی ہیں وہ سب بھی پرشور ہے انشاءاللہ اور ہم انشاءاللہ جو بھی رکاوٹیں اس نے ڈالی ہے اس رکاوٹوں کو ہٹا کر انشاءاللہ جلسے تک پہنچیں گے انشاءاللہ آپ یقیناً جانتے ہیں ہم سب بائی جانتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ جتنی محبت ہے پاکستانی عوام کی اس کو تو کوئی نظرانداز ہی نہیں کر سکتا باقی چارصدہ کے حوالے سے میں کہہ دوں کہ وہی جنون وہی جذبہ وہی جو انداز ہے وہ برقرار ہے اور خان صاحب کے ہر ایک کال پہ لوگ نکلتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم تمام تر اداروں کو اور جتنی بھی اس وقت حاضر حکومت ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ اس کو کشیدگی کی طرف نہ لے جائیں اور ہمارا جو جمہوری حق ہے اس کو احسن طریقے سے ہمیں نبانے دیں اس وقت جو جلسہ ہو رہا ہے لاہور میں سب سے پہلے تو میں اپنے پارٹی کے سارے کرکنوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ صرف ایک جلسے کے ارادے سے اتنا پریشر بنا ہوئے کہ پورا پنجاب کو بلوک کر دیا گیا ہے پوری کے پی کو بلوک کر دیا گیا ہے کہ وہ پنجاب نہ جا سکے لاہور میں جگہ جگہ انہوں نے کنٹینر لگائے ہوئے ہیں باقی شہروں میں تاکہ لاہور کی طرف لوگ نہ جا سکے لاہور کے اپنے شہری جو ہیں جلسہ گاہ تک نہ جا سکے تو میرے خیال میں ہمارا جلسہ تو ادھر سے ہی کامیاب ہو گیا الحمدللہ دوسری بات یہ اس طرح آپ نے سوال کیا کہ اس سے عمران حان کی رہائی میں کس حد تک مدد ملے گی میرے خیال میں اس جلسے کا بہت انٹرنیشنلی بڑا اس کو پذیرائی ملی ہے کافی لوگوں میں ایک شعور جو ہے ان جلسوں کی ویس آیا ہے اور دوسری بات یہ کہ پریشر اس لیے ہے کہ وہ جلسہ ہونے نہیں دے رہے نام نے ہاتھ انہوں نے اجازت دی ہے کہ تین سے چھے بجے تک جو کہ میرے خان میں پاکستان کی تاریخ میں جو لوکل جلسے ہوتے ہیں وہ بھی اتنے ٹائم میں نہیں ہوا کرتے انہوں نے ایک ملکی سطح پہ جلسہ ہے اس کے لیے صرف تین گھنٹے کا ٹائم دیا ہے اور وہ بھی تین سے چھے بجے جو اس گرمی کے موسم میں ناممکن ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے ورکرز میں ولولا ہے اور اس کے باوجود جو ہے حکومت پہ اتنا پریشر ہے کہ وہ جگہ جگہ انہوں نے ریکاوٹے لگائی ہیں کہ وہ لوگ جلسے کے لیے نہ پہنچ سکے تو اس سے میرے خیال میں ایک بہت زیادہ پریشر انکیپر ڈیویلپ ہوئے جو وہ برداشت نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ تعالی یہی وہ باتیں ہیں جس جلسے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم عمران خان کو اہمی چھوڑ دو کہ ان کو بس نکال دو جیل سے اس جلسے سے مقصد یہ ہے کہ اس پاکستانی عوام کی آواز انٹرنیشنلی جا رہی ہے اور انٹرنیشنلی پتہ چل رہا ہے کہ ایک پاکستان کی تاریخ میں سب سے پاپولر لیڈر اس کو بے جا طریقے سے جیل میں رکھا ہوئے یہ اسے انٹرنیشنلی بڑا پریشر بنتا ہے انکیپر اور انٹرنیشنلی ہماری بات سنی جا رہی ہے تو یہ ہمارا اکسل مقصد ہے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عمران خان کو بغیر کیسز کے نکال ہم کہتے ہیں ان کو جیل میں رکھو جو بھی کرنا ہے لیکن ٹرائل کے ذریعے کرو قانون کے ذریعے کرو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ قانون جو ہمیں انصاف دیتے ہیں وہ خود محفوظ نہیں ہیں خود انہوں نے ٹی وی پہ ان کے وہ آئے ہیں ہر جگہ آئے ہیں کہ ہمیں دھمکیاں آ رہی ہیں ہماری لئے فیصلے لکھے ہوئے بیجے جا رہے ہیں کہ یہ فیصلے آپ سنائیں تو یہ مسئلہ ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ہو جس طرح ہماری پارٹی کا نام بھی ہے کہ تحریک انصاف تو ہم چاہتے ہیں اس ملک کے شہری کے ساتھ انصاف ہو چاہے وہ عمران خانی کیوں نہ ہو میں تو اس سلسلے میں اتنا ہی کہوں گا کہ کل بھی بہت زیادہ پکڑ دکڑ ہوئے لاہور میں پنجاب میں ہمارے سواد کے امینے صاحب گئے پھر ان کو بھی پکڑا گئے ہم نے سارے لڑکے یہ جو یہاں گزارے کھڑے ہوئے ان سب میں سے میکسیم لوگوں نے میرے خیال میں یہاں پہ جیل گزاری ہے یہ میں ساتھ زفر بھائی کھڑے ہیں سنگین بھائی کھڑے ہیں ان سب نے دس دس پندرہ پندرہ دن جیل گزاری ہے اور ہم نے ایٹی سی کے مقدمے جیلیں جس ایٹی سی کا مقدمہ جس پہ ہوتا تو وہ بندہ کامتا تھا لیکن الحمدللہ ہمارے لوگوں نے بڑے بہدری کے ساتھ اس چیز کا مقابلہ کیا کیونکہ وہ سارے ناجائز قسم کے ہماری اوپر انہوں نے یہ مقدمے بنائے ہوئے تھے تو ہم جیلوں سے اور مقدموں سے ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہمارا مشن ہے پاکستان میں حقیقی ازادی پاکستان میں قانون کی بالدستی اس کے لیے ہمارا قسم کی قربانی کے لیے تھے اصل میں پارٹی جو مشرعان ہیں ان کی طرف سے پہلے سے یہ جلسے تیہ تھے تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ جلسہ کامیاب تھا تو اس کی ریاکشن میں ہم نے دوسرا جلسہ کیے اس طرح کی بات نہیں ہے میں تو اس بات پر سو فیصدی یقین رکھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جلسہ اگر دوسرے دن بھی ہوگا وہ کامیاب ہوگا کیونکہ الحمدللہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے لیکن پہلے سے ایک شیڈیول بنا ہوا تھا تو اس پہ یہ جلسہ ہو رہا ہے اور جلسہ ہماری دیئے اتنا وہ نہیں ہے کیونکہ پنجاب کی عوام کیلئے بڑا اہمیت کا حامل ہے پنجاب میں آپ جائیں لہور میں اتنا زیادہ ولولہ ہے لیکن بدقسمتی جس طرح میں نے کہا کہ سارے راستے انہوں نے روکے ہوئے ہماری دیئے بھی میرا نہیں خیال ممکن ہے کہ ہم وہاں پہ پہنچ سکیں کیونکہ کل تک ہماری جلسے کا ٹائم جو تھا ہمارا وہ شام کو تھا اور کل کو انہوں نے ہم لوگوں کو ٹرک کر کے جلسے کا ٹائم دوپیر کو کر دیئے لیکن یہاں سے جس طرح آپ کو پتہ ہے فاصلہ اتنا ہے کہ یہاں سے ہم پہنچتے پہنچتے جب ہم جائیں گے تو تب بھی چھے بجے ہوں گے جلسے کا ٹائم ختم ہوگا لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر رکاوٹیں نہ ہوئی تو انشاءاللہ یہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا جلسہ ہوگا اس طرح کہ کوئی نمبر ہمیں نہیں بتایا گیا کہ آپ اتنے نمبر لائے لیکن میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ اپنی ساری جو ہماری پارٹی ورکرز ہیں ان کا میں شکریہ بھی ادا کروں گا اور ان سے معذرت بھی کروں گا کہ ان سب کا بہت زیادہ لوگوں کی خواہش ہے کہ ہمیں جلسے پہ جانا ہے ہماری لئے آپ گاڑی ارنج کریں ہمیں کچھ مومنت دے کہ ہم جلسے تک پہنچ سکے لیکن چونکہ ہم خود بھی نہیں چاہتے کہ جگہ بہت دور ہے اور کافی لوگ جو ہیں وہ عمر رسیدہ بھی ہوتے ہیں عمر زیادہ ہوتی ہے تو ان کو بھی ہم نہیں چاہتے کہ وہ جائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ جس طرح نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ مشکلات ہوں گی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کے لڑکے جائیں جو ینگ ینگ ہو جو اپنے اس پہ کاب جوان جو لڑکے ہوں وہ ہمارے ساتھ جائیں تو اس وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کی تعداد کم ہو لیکن اس طرح ہوں جو مضبوط لڑکے ہوں جو وہاں پہ کھڑے ہو سکے جو آپ کو اپنی پہنچا بھی سکے اور واپس بھی آ سکے اس طرح کے لئے